اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھے ای میلز دیکھیں اور آپ لوگوں نے فرمائش کی کہ سر آپ نے اتنا کچھ ہمیں سکھایا ہے ایک پروپر پروفیشنل کورس ہمارے لیے بنا دیں سٹیپ بائی سٹیپ جس کو ہم فالو کرتے ہوئے ایز ای ویرچول اسسٹنٹ ایمازون پہ کام کر سکیں تو میں نے کہا چلو یار میں تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں جو آپ کی فرمائش ہے ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ہمارا لیکچر ون ہے اور آج سے ہم پروپر ایمازون ویرچول اسسٹنٹ پروفیشنل ٹریننگ سٹارٹ کر رہے ہیں میری کوشش ہوگی لیکچرز میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں اے ٹو زی پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ سر جو آپ نے سکھایا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو نیچے مینیجر کا نمبر ہے آپ اپنی سیٹ ریزرف کر سکتے ہیں ہمارے پیڈ کورس کے لیے یوٹیوب پہ ہمارا فری کورس چل رہا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کیونکہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ سر جو آپ سمجھاتے ہیں وہ ہمیں فوراں سمجھا جاتا ہے اور جیسے ہم سکرین پہ جا کے اس کو پیکٹیکل کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایک پتا ہے وہاں سٹیپ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ہم اسے فولو کرتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کورس آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا چلیں لیکچر ون سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا انٹرودکشن کر لیتے ہیں کہ یار یہ ایمازون ہے کیا بہت سارے لوگ میرے پاکستانی بھائی تھوڑا سا کنفیوز ہیں کہ سر کیا ہم ایمازون پہ چیزیں خریدتے ہیں یہ ایمازون پہ بیجتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایمازون ایک شاپنگ مال کی طرح ہے آپ کے سٹیز میں بہت سارے مالز ہوتے ہیں اگر آپ لاہور کی بات کریں آپ کے باس پیکجز مال ہے ایمپوریم مال ہے امانہ مال ہے کراچی چلے دیں پیش شمار آپ کے بڑے بڑے سٹیز کے اندر شاپنگ مالز موجود ہیں ان کے اندر شاپس ہوتی ہیں شاپس کن کی ہوتی ہیں برینڈز کی ان لوگوں کی جو اپنی پروڈکس بیچنا چاہتے ہیں اسی طرح ایمازون ایک سمجھ لیں کہ ایک ای پلیٹ فارم ہے ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنی شاپ اوپن کرتے ہیں اپنا برینڈ اوپن کرتے ہیں اور لوگ وہاں جاتے ہیں اور ہماری پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اسی طرح سیل پرچیز کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کانسپٹ آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ ایمازون ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنی چیزیں بیچتے ہیں ہاں ایمازون پر چیزیں خریدی بھی جاتی ہیں لیکن بینگ پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ایمازون پر پرچیز نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہوگا جب میں نے یوٹیوب کا کام سٹارٹ کیا تھا آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے تو ہم پتایا کرتے تھے کہ بھائی ایمازون پر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کام نہیں کر سکتے کیا کرتے تھے اس کے ساتھ کلیبوریٹ کرتے تھے اسے کہتے تھے یار مل کے کام کرتے ہیں مجھے کام آتا ہے تم مجھے اپنی ڈیٹیلز دے دو میں تمہاری ڈیٹیلز پر ایمازون پر اکاؤنٹ سائن اپ کرتا ہوں اور پروفٹ ہم شیئر کر لیں گے تو ہمیں ایک ڈیپینڈنسی تھی اپنے ریلیٹیوز کی یا آور سیز جو لوگ رہتے تھے جن کے ساتھ ہم مل کے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے تھے اپنی دکان کھول سکتے تھے ایمازون کے اوپر خوشخبری یہ ہے مائی اینڈ میں پاکستان کا شمار ان کنٹریز کی لسٹ میں ہو گیا ہے جو اب اپنی ڈیٹیلز استعمال کرتے ہوئے ایمازون پر دکان اوپن کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد اب آپ کو کوئی محتاجی نہیں ہے اپنے جو بیرونے ملک دوست اب آپ رشتے دار موجود ہیں انہیں تنگ کرنے کی یا ان کی کوئی فیور لینے کی کوئی احسان لینے کی آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے اپنی دکان اوپن کر سکتے ہیں ایمازون کے اوپر اگلا سوال آئے گا کہ سر ایمازون کی دکان جو ہم نے اوپن کرنی ہے وہ کس شاپنگ مال میں کرنی ہے فار ایجامپل ایک شاپنگ مال ہے اس کی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر ہیں تو ہم کس پہ اوپن کریں گے اور ہمیں کیا فائدہ ہوئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بینگ پاکستانی ایمازون نے جو پاکستانیوں کو پرمیشن دی ہے دکان کھولنے کی یعنی کہ ایمازون کی ٹام میں اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کی وہ کچھ مخصوص ریجنز میں دی ہیں مثال کے طور پر آپ نورتھ امریکہ میں اپنی شاپ اوپن کر سکتے ہیں اور جب آپ نورتھ امریکہ میں اوپن کر سکتے ہیں تو آپ کن کنٹریز میں بیچ سکتے ہیں کینیڈا یو ایسے میکسیکو اسی طرح آپ یورپ کی مارکٹ کے اندر اپنی دکان اوپن کر سکتے ہیں فارجمپل اگر آپ یوکے میں اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر لیتے ہیں یا دکان اوپن کر لیتے ہیں آپ جرمنی میں بیچ سکتے ہیں فرانس میں بیچ سکتے ہیں اٹلی میں بیچ سکتے ہیں نیدل لینڈز میں بیچ سکتے ہیں اور بہت سارے جو یورپین کنٹریز ایمازون کے یورپ ریجن کے اندر آ رہے ہیں آپ وہاں پر سیم دکان کے اندر اپنی سیلنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی میڈل ایسٹ میڈل ایسٹ میں پاکستانیوں کو الاؤ نہیں کرتا ہے ایمازون کے وہ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں ہاں اگر آپ خود سعودیہ میں رہ رہے ہیں یا دبائی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اس کنٹری کی ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستانی میڈل ایسٹ میں اکاؤنٹ نہیں اوپن کر سکتا پاکستانی میڈل ایسٹ میں اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے لیکن میڈل ایسٹ کی ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہیں اب آپ پوچھیں گے سر یہ ڈیٹیلز ڈیٹیلز آپ بولنے رہے ڈیٹیلز ہوتی ہیں یہ آپ کا کانٹیک نمبر آپ کی بینکنگ ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں ان کو ابھی ہم تفصیل میں دیکھتے ہیں پہلے آپ سمجھ لیں کہ ایمازون پہ دکان ہم کن کن ریجنز میں کھول سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے سو میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ نورتھ امریکہ میں اوپن کر سکتے ہیں یورپ میں اوپن کر سکتے ہیں پھر آپ اگر پیسیفک ایشیا میں آئیں تو یہاں پر آپ کو آسٹریلیا کے اندر اجازت ہے اپنی دکان کھولنے کی اس کے بعد جیپین کے اندر ہے سب سے مشہور مارکٹ جو جہاں پر سب سے زیادہ لوگ کام کرتے ہیں وہ ہے یو ایس اے کی اور یو کے کی لیکن اب یہ مارکٹس بہت زیادہ سیچوریٹ ہو گئی ہیں آپ چھوٹی مارکٹس کے اندر بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں وہاں پر کم انویسمنٹ چاہیے یہ ساری چیزیں کتنی انویسمنٹ چاہیے بیچنا کیا ہے اے ٹو زی انشاءاللہ ہم جو ہم نے ٹریننگ کی سیریز سٹارٹ کی ہے اس کے اندر کور کریں گے سو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستانیوں کو اجازت کا ہے اپنی دکان اوپن کرنے کی ایمازون پر ایکاؤنٹ سائن اپ کرنے کی نمبر وان نورتھ امریکہ نمبر ٹو یورپ نمبر ٹری پیسیفک ایشیا کے اندر آپ کو اس نے دو کنٹریز کی ایکسس دے دی اوکے جی فائن دکان کھولنے کا پتہ چل گیا ہم یہاں بھی کھول سکتے ہیں یہاں بھی کھول سکتے ہیں یہاں بھی کھول سکتے ہیں اوکے جی دکان کتنی طرح کی ہوتی ہے یہ بھی اب جاننا ہے means کہ اکاؤنٹ ایمازون پر کتنی طرح کے ہوتے ہیں کتنی طرح کی ایمازون ہمیں سیلنگ آپشنز دیتا ہے تو میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں ایمازون ہمیں دو طرح کی سیلنگ پلانز بتاتا ہے نمبر ون انڈویجوال سیلنگ پلان نمبر ٹو پروفیشنل سیلنگ پلان پہلے ان دو کو سمجھ لیں ٹھیک ہے جی انڈویجوال سیلنگ پلان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ایز اینڈویجوال سیلر ایمازون پر اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں تو اس اکاؤنٹ پہ آپ کوئی اپنا برینڈ نہیں لانچ کر سکتے جس کو ہم پرائیوٹ لیبل کہتے ہیں آپ نے پی ایل کا ورڈ بڑا سنا ہوگا جی پی ایل کورس پی ایل یہ means آپ اپنا برینڈ انڈویجوال سیلنگ پلان پہ نہیں لانچ کر سکتے تو انڈویجوال سیلنگ پلان پہ آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پر جو اگزسٹنگ برینڈ پڑے ہیں آپ ان کے ساتھ می ٹو کر کے ان کے ساتھ چپک کے انہی کی پرائیوٹ کو بیج سکتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک کام ہے کیا ہمیں کرنا ہے وہ انشاءاللہ کورس کے اندر آپ کو خود ہی کلیر ہو جائے گا ابھی صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈویجوال سیلنگ پلان میں ہوتا کہ آپ اپنا برینڈ نہیں بیج سکتے اگزسٹنگ برینڈ کو ہی آپ بیج سکتے ہیں اس کے بعد کوئی سبسکرپشن چارجز نہیں ہوتے انڈویجوال سیلنگ پلان کے اندر ایمازون آپ سے ایک فکس اماؤنٹ ہر سیل پہ چارج کر لیتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک لیر اب آجاتے ہیں پروفیشنل سیلنگ پلان پہ اگر آپ اکاؤنٹ پروفیشنل سیلنگ پلان میں سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا ہوگا نمبر ون ایمازون آپ سے تھرٹی نائن پوائنٹ نائن نائن ڈالر سبسکرپشن فیس چارج کرے گا پر منت چاہے آپ کچھ بیچیں یا نہ بیچیں ٹھیک ہو گیا یہ تھرٹی نائن پوائنٹ نائن ڈالر آپ جب کنورٹ کریں گے پاک روپیز میں تو وہ اس کے اکارڈنگ بن جائے گا یورپ میں جائیں گے تو اس کے اکارڈنگ بن جائے گا سو یہاں تک آپ کو کلیر ہوا کہ ایمازون نے آپ سے ایک منتلی رینٹ چارج کرنا ہے چاہے کچھ بیچو نہ بیچو کہ بھئی آپ نے دکان کھول لیا ترٹی نائن پوائنٹ نائن ڈالر مجھے سبسکرپشن آپ نے پے کرنی ہے سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں اب جب اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں کیا یہی ایک بینیفٹ ہے نہیں ہم اس کے علاوہ جو آرڈی اگزسٹنگ برینڈ ہے ان کو بھی بیچ سکتے ہیں سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لانگ ٹام ایمازون پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ سائن اپ ہونا چاہیے پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر اس کے بعد اگلا سوال آجے گا کہ سر کیا پروفیشنل سیلنگ پلان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی کمپنی ریجسٹر کروانی ہے چلیں اس کو بھی تھوڑا سا میں کلیر کر دیتا ہوں پروفیشنل سیلنگ پلان کے انڈر مزید دو شاخیں موجود ہیں نمبر ون انڈویجوال اکاؤنٹ نمبر ٹو بیزنس اکاؤنٹ یہ میں کس انڈویجوال کی بات کروں جو پروفیشنل کے انڈر آرہا ہے انڈویجوال سیلنگ پلان کی بات نہیں کر رہا وہ ایک سیپریٹ ہے وہاں پر تو آپ اپنا برینڈ نہیں لانچ کر سکتے وہ ایک بلکل سیپریٹ ٹاپک ہے اب ہم بات کریں پروفیشنل سیلنگ پلان کی اور پروفیشنل کے انڈر ایک انڈویجول ہے اور ایک بزنس ہے اگر آپ اپنی ڈیٹیلز ذاتی ڈیٹیلز اپنا نام یوز کرتے ہوئے اپنا موبائل نمبر یوز کرتے ہوئے اپنی بینک سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہوئے ذاتی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ یوز کرتے ہوئے اکاؤنٹ سائن اپ کر رہے ہیں تو اس کو ہم انڈویجول اکاؤنٹ کنسیڈر کریں گے چونکہ پروفیشنل کے انڈر ہے آپ سے 39.99 ڈالر اسی طرح سبسکرپشن چارج کی جائے گی اگلا سوال آئے گا کہ ہم اپنا برینڈ انڈویجول ڈیٹیل پہ لانچ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تو اگلا سوال آئے گا کہ سر اگر ہم انڈویجول پہ کر سکتے ہیں تو پھر بزنس والے پروفیشنل موڈل کا ہمیں کیا فائدہ بزنس کا فائدہ یہ ہے جب آپ کا اکاؤنٹ بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ٹریڈ مارک لینا آسان ہوتا ہے ٹریڈ مارک لیتے ہیں اس کے بعد آپ ایمازون پہ برینڈ ریجسٹری لیتے ہیں برینڈ ریجسٹری کے بعد کوئی بھی آپ کی سیل کو چوری نہیں کر سکتا آپ کے برینڈ کو چوری نہیں کر سکتا کوئی کہہ نہیں سکتا یہ تو میرا برینڈ ہے تم کیوں بیچ رہے ہو کیوں آپ کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے اس لیے ہم بزنس سیلنگ پلان یوز کرتے ہیں بزنس اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں پروفیشنل سیلنگ کے اکاؤنٹ والا لیکن بینگے بیگنر اگر کوئی مجھ سے پوچھے سر سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے تو میں آپ کو کہتا ہوں بھائی کوئی کمپنی ریجسٹر کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ابھی اپنی انڈویجول ڈیٹیلز پہ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرو اور اپنا کام سٹارٹ کرو سو امید آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیے ہوں گی یہ اکاؤنٹ کی قسمیں کتنی ہیں نمبر 1 انڈویجول سیلنگ پلان نمبر 2 پروفیشن سیلنگ پلان پروفیشن سیلنگ پلان کے انڈر مزید ایک انڈویجول اکاؤنٹ ہے اور ایک بزنس اکاؤنٹ ہے انڈویجول اکاؤنٹ آپ اپنی ذاتی ڈیٹیلز پہ بنا سکتے ہیں بزنس اکاؤنٹ آپ اپنی کمپنی جو آپ نے ریجسٹر کی ہوگی کسی بھی کنٹری کے اندر اگر پاکستان میں کی ہے تو آپ اس کی ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے جو اکاؤنٹ سائن اپ کریں گے وہ بزنس اکاؤنٹ کنسیڈر ہوگا جب چاہے آپ انڈویجول اکاؤنٹ کو بزنس میں سوچ کر سکتے ہیں جب چاہے آپ بزنس اکاؤنٹ کو انڈویجول میں سوچ کر سکتے ہیں جب چاہے آپ انڈویجول سیلنگ پلان کو اپگریڈ کر سکتے ہیں پروفیشنل سیلنگ پلان میں اور جب چاہے آپ پروفیشنل سیلنگ پلان کو ڈاؤن گریڈ کر سکتے ہیں انڈویجول سیلنگ پلان میں امید ہے آج ہم نے سیکھا کہ ایمازون ہوتا ہے کہ ایمازون پہ دکان پاکستان میں رہتے ہوئے اکاؤنٹ کس کس ریجن میں ہم سائن اپ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کی کتنی طرح کی قسام ہے آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ذہن کلیر ہونا چاہیے کہ مجھے کون سا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے اگلا لیکچر انشاءاللہ ہم اس چیز پہ بنائیں گے کہ ایمازون پہ کتنی طرح کا بزنس کیا جا سکتا ہے آج تو ہم نے دکان کھول لی نا اب دکان کھولی ہے اب کیا اس پہ ہم نے ریٹیل کا کام کرنا ہے پرچون کا کام کرنا ہے ہول سیل کا کام کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں نیکس لیکچر میں دیکھیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کوئی کوئیسٹن نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے بتائیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو آنسر کروں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا پاکستان زندہ بات